بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی فتوش صلاح سکھانے جا رہی ہوں جو کہ عرم ممالک میں بہت پرسند کی جاتی ہے اور یہ بہت ڈلیشیس بنتی ہے تو آئیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فتوش صلاح بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں میں نے دو کپ لیٹس لیا ہے اور اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ساتھ میں ریڈیش ریڈ اینڈ گرین کیپسکم آپ کی مرضی ہے آپ جونسی مرضی استعمال کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ میں نے ہاف کپ کیکمبر لیا ہے اور ہاف کپ ٹوماتو سم فریش منٹ لیوز اور یہ اردو میں اس کو کلفے کا ساگ اور انگلیش میں اسے پرسلین لیوز بولتے ہیں اور یہ سالات کو بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اور میں نے بلیک پیپر لی ہے ہمیں جو چاہیے اس پر میں نے سومک پاورڈر لیا ہے یہ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے نمک بلیس مک وینگر اور پومیگرنیٹ بلیسس اور ایک پورا لیمن لیا ہے یہ فرائی ایرابک بریڈ ہے اس کی بنانے کی ریسیپی میں نے نیچے ڈسکریشم نے ڈال دی ہے آپ اسے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ سالات کو ایک بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ دیتی ہے اور یہ گھر میں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے سالات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ آج میں آپ کو دو ڈریسنگ سکھاؤں گی ایک یوگرٹ کے ساتھ اور دوسری ویڈاوٹ یوگرٹ کے ساتھ آپ یہ دونوں ڈریسنگ کو ٹرائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ سے یہ سالات بہت ہی اچھا تیار ہوگا تو آئیے اپنی سالات کو تیار کرتے ہیں ہم اپنی فتوح سالات بنانی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کپ لیٹس لیا ہے بہت ہی مزے کی پیار ہوتی ہے اور یہ بلکل اندھائٹک ریسیپی ہے آدھا کپ ٹو مارٹر دو کی کمبہ یہ دو قسم کی مینے شملہ میرچ لی ہے آپ کے پاس اگر ریڈ کلر کی اویلیبل رہی ہے تو آپ ایک گرین لے سکتی ہے اس کے علاوہ ریڈش جس کو لال بھولی بولتے ہیں یہ ہرے پتے ہیں اسے پاکستان میں کلفے کا ساگ بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ پودینہ یعنی کہ مینٹ یہ سب چیزوں کو ڈال کر آپ مکس کر لیں اب میں آپ کو ڈریسنگ بنانے کی ریسیپی دیتی ہوں اب اس سلاات کو بنانے کے لیے میں آپ کو دو قسم کی ڈریسنگ بنانے کی ریسیپی دوں گی آپ دونوں طریقوں سے یہ بنا سکتے ہیں جو پہلی میں آپ کو بتاؤں گی وہ ان دھیکٹک ہے مگر آپ دوسری سے بھی بنا سکتے ہیں چلے اب میں آپ کو اس کی ڈریسنگ تیار کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ ہم اس کی ڈریسنگ کیسے تیار کریں گے تو فتو سلاات کی ڈریسنگ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب آلیو آئل شامل کروں گی آپ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی آئل شامل کر سکتی ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساتھ میں میں نے ایک دو لیمن کا جوس نکال لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب جوس ایڈ کر دیا ہے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ پومی گرنیٹ ملاسس ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ صرف لیمن جوس کا ہی استعمال کر سکتے ہیں مگر انتھائٹک ریسپی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی بوٹل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ ہر جگہ ڈیفٹن برینڈ اور ڈیفٹن پیکنگ میں اویلیبل ہوتا ہے بلسامک وینیگر ون ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس بلسامک وینیگر مجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ وائٹ وینیگر استعمال کر سکتی ہیں اس کی بوٹل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور میں نے اس میں سومک پورڈر ون ٹی سپون کے قریب شامل کیا ہے آپ اس کو کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتی ہیں اور یہ ڈرائی مینٹ ہے جو کہ ہر جگہ بہت آسانی سے ویلیبل ہوتی ہے اور آپ پودینے کو گھر میں بھی ڈرائی کر سکتی ہیں اور میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب سونٹ ایڈ کیا ہے ڈرسنگ کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ ہماری ڈرسنگ تیار ہے اب جو یہ ڈرسنگ میں نے تیار کی تھی اب میں ان کو دو پیالیوں میں ڈال دوں گی کیونکہ میں نے آپ کو دو قسم کی ڈرسنگ بنانی سکھانی ہے اس لئے میں نے اس کو دو پیالیوں میں شفٹ کر لیا ہے اب جو ایک ڈرسنگ ہے اس میں صرف آپ نے ایک ٹی سپون کے تقریب یوگرٹ ایڈ کرنی ہے یوگرٹ کو ڈرسنگ میں شامل کرنے کے بعد آپ بہت اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور یہ یوگرٹ ڈرسنگ کو ایک بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ دیتی ہے آپ میری یہ ریسیپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو میری یہ ڈرسنگ بہت ہی پسند آئے گی اور آپ کی سلات بہت ہی اچھی سے تیار ہو جائے گی تو فطور سلات میں آپ کو دو طرح سے بنانا سکھاؤں گی یہ جو میں نے مکس کر کے ساری ویجیٹیبلز رکھی تھی اس میں سے کیونکہ میں نے آپ کو دو ڈرسنگ سے سکھانی ہے اس میں سے ہاف ہاف اس میں لیں گے اور اس کے اوپر یہ جو مین ان کی سوس ہے اس کو میں ڈال دوں گی یہ بہت ہی مزیکی تیار ہوتی ہے اور یہ عرب ممالک کی سپیشیلٹی ہے آپ اس کو بنا کے دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر یہ ان کی arabic bread ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کرنچی ہے اس سے سلات بہت مزیکی لگتی ہے اس کو اس پین مگر آپ کو میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں جب آپ نے اس کو سوف کرنا ہے تب آپ نے یہ bread اوپر ڈالنی ہے پہلے سے اس کو ڈال کے اگر رکھیں گے تو یہ سوگی ہو جائے گی اور یہ سلات کو مزہ نہیں دے گی اس لئے جب آپ اس کو سوف کرنے لگے آپ نے سلات کی ڈریسنگ اور یہ bread دونوں اسی وقت آپ نے mix کرنی ہے پہلے سے سلات کو کاٹ کے رکھ لیں جب کوئی بھی party start ہونے لگے اس سے پہلے سلات کو mix کریں اس کی ڈریسنگ اور یہ bread کو اسی وقت ڈالیں اور پھر present کریں اب ہم یہ جو half میں نے رکھی ہوئی تھی سلات اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اس کو بال میں نکالیں اور یہاں پر ہم اپنی دوسری ڈریسنگ ایڈ کریں گے جس کو میں نے یوگرٹ کے ساتھ تیار کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے ڈال کر mix کریں گے اور ہماری بہت ہی مزے دار سلات تیار ہو جائے گی اس طرح ایک سلات میں میں نے آپ کو دو ڈریسنگ بنانا سکھا دی ہیں آپ دونوں طریقوں سے سلات کو try کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی سلات بہت ہی اچھے سے تیار ہو جائے گی اور سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو ہماری بہت ہی مزے دار فدوس سلات تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو arabic bread کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں گے تو ویورز یہ ہماری سلات کی final look ہے اس کو میں نے دو قسم کی ڈشیز میں serve کیا ہے کیونکہ میں نے اس کو دو قسم کی ڈریسنگ سے تیار کیا ہے دیکھنے میں تو یہ ایک سی لگ رہی ہی ہے مگر ان کے ٹیسٹ میں بہت variation ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اور آپ اس کو کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے اللہ حافظ